تو یہ دارک میٹر کیا ہے؟ دارک میٹر کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ میٹر کیا ہے؟ تو میٹر اسے کہتے ہیں جس سے مل کر ہماری دنیا کی یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں چاہے وہ ہم خود ہوں، ہمارا کمپیوٹر، ہمارا گھر، ہماری پرتوی، ہوا، پانی، کچھ بھی وہ ساری چیزیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں اسے ہم آرڈنری میٹر کہتے ہیں اور جسے ہم دیکھ نہیں سکتے اور محسوس نہیں کر سکتے اسے ہم dark matter کہتے ہیں پر جس چیز کو ہم دیکھیں نہیں سکتے اور محسوسیں نہیں کر سکتے تو ہمیں کیسے پتا ہے کہ وہ چیز ہماری اس دنیا میں ہے تو جواب ہے gravity کی وجہ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ gravity چیزوں کو اپنی طرف کھیچتی ہے تو اگر کسی جگہ پر کوئی گرے ہے اور اس گرے کی gravity چیزوں کو اپنی طرف کھیچ رہی ہے تو ہم اس gravity کو دیکھ کر یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر ضرور کوئی چیز ہے اور اس چیز کو دیکھ کر ہم یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چیز آرڈنری میٹر سے نل کر بنی ہوئی ہے جو کہ ایک گرہ ہے پر اگر دوسری طرف کسی چیز کی گریوٹی چیزوں کو اپنی طرف کھیچ رہی ہے پر اس گریوٹی کو کون سی چیز پیدا کر رہی ہے ہم اسے نہ دیکھ پائیں تو ہم یہ سوچنے لگیں گے کہ ہو سکتا ہے وہ چیز آرڈنری میٹر یا لائٹ کے ساتھ کسی بھی طرح سے انٹریکٹ نہ کر سکتی ہو اور ہم اسے نام دے دیں گے دارک میٹر کا پر دارک میٹر اصلیت میں ہے یا نہیں یہ کسی کو نہیں پتا یہ نام دراصل اس گریوٹی کو دیا گیا ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ اسے کون سی چیز پیدا کر رہی ہے اور اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کئی تھیوریز ہیں جن میں سے دارک میٹر بھی ایک ہے اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ وہ چیز دراصل دارک میٹر نہیں ہے وہ چیز آرڈنری میٹر سے ہی مل کر بنی ہوئی ہے پر وہ چیز ہمارے اس یونیورس میں نہیں ہے وہ کسی اور یونیورس میں ہے اسی لئے ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے پر ہم اس کی گریوٹی کو اس لئے محسوس کر پا رہے ہیں کیونکہ گریوٹی سپیس ٹائم کے جال کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے اور تیسری تھیوری یہ ہے کہ نہ ہی تو وہ چیز دارک میٹر ہے اور نہ ہی کسی اور یونیورس میں ہے وہ چیز دراصل فورٹ دیمنشن میں ہے تو یہ دارک میٹر دارک میٹر کا شور جو لوگوں نے مچا رکھا ہے وہ دارک میٹر دراصل ہے ہی نہیں وہ نام صرف اس گریوٹی کو دیا گیا ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ اسے کونسی چیز پیدا کر رہی ہے تو اگر ہم ایک منٹ کے لئے مان لیں کہ دارک میٹر کی تھیوری ثابت ہو جاتی ہے تو دارک میٹر کیسا ہوگا آپ کے چاروں طرف جتنا چاہے دارک میٹر ہو آپ نہ ہی تو سے دیکھ پائیں گے اور نہ ہی محسوس کر پائیں گے اگر آپ کی ہتھیلی پر دارک میٹر رکھ دیا جائے تو وہ آپ کی ہتھیلی کے آر پار ہو جائے گا اور آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا کیونکہ دارک میٹر اورڈنری میٹر کے ساتھ کسی بھی طرح سے انٹریکٹ نہیں کرتا ہے پر دارک میٹر چاہے ہو یا نہیں پر وہ چیز ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ گریوٹی پیدا ہو رہی ہے اور سائنٹسٹ نے اس گریوٹی کا حساب لگا کر یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ وہ چیز ہمارے اس یونیورس میں بہت زیادہ ہے وہ چیز ہمارے اس یونیورس میں ٹوئنٹی سیون پرسنٹ ہے تو ٹوئنٹی سیون پرسنٹ ہماری دنیا میں ڈارک میٹر ہے اور سکسٹی ایٹ پرسنٹ ڈارک اینرجی اور ہمیں ان دونوں ہی چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو ہمیں ہمارے یونیورس میں موجود نائنٹی فائی پرسنٹ چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہمیں صرف 5% چیزوں کے بارے میں پتا ہے تو اگر کسی دوسرے یونیورس سے ہماری دنیا میں کوئی ایلین آئے اور وہ ہم سے ہماری دنیا میں موجود چیزوں کے بارے میں پوچھے اور ہم اس سے کہیں کہ ہمیں ہماری دنیا میں موجود 95% چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تو وہ ہماری طرف بہت ہی عجیب طریقے سے دیکھے گا یہ ویسا ہی ہے جیسے کہ آپ کے گھر میں کوئی آئے اور وہ آپ کے گھر میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھے اور آپ اسے کہیں کہ آپ کو اپنے ہی گھر میں موجود نائنٹی فائی پرسنٹ چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تو وہ آپ کو نارمل تو نہیں کہے گا تو ہمیں ہمارے یونیورس میں موجود صرف فائی پرسنٹ چیزوں کے بارے میں پتا ہے ہم صرف فائی پرسنٹ چیزوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں ہم نائنٹی فائی پرسنٹ چیزوں کو نہ ہی تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں اس بات سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا کتنی عجیب ہے